اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحل العبدت من اللسانی ویفقہ قوری عزیز طلب و طلبات جیسے آپ جانتے ہیں ہم صورت الحزاب پڑھ رہے ہیں صورت الحزاب پہلا رکوع ہے اسے پہلے ہم چند آیات پڑھ چکے ہیں اور اس صورت کی شروع آیات میں جو ذکر تھا کہ آپ اللہ اور اس کی باتوں جو تمہاری طرف وحی کی جائتی ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائے تو انہی باتوں کے بارے میں جائے تو یعنی عمل کیجئے اور اس کے بعد فرمایا کہ توقل تو علاللہ یعنی توقل علاللہ اللہ بھی پروسہ کیجئے کیونکہ وہی قرصاز ہیں اور کسی مرد کی دل میں یعنی شینے میں دو دل نہیں بنائے اسی طرح جائے تو منبولی بیٹوں کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ جائے تو تمہارے موں کی باتی ہیں اور اللہ کی طرف جائے کیونکہ اللہ تعالی یقول الحق کا سچی بات کہتے ہیں سچی بات کی تلقین کرتے ہیں وہ یہ حدیث سبیل اور یہی سیدھا راستہ ہے یہ چار آیات ہم نے پڑھ لی تھی آج پانچ ہی آیت ہے اس کے بارے میں آتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم یعنی وہی موں بولے بیٹوں کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ آپ جائے تو ان کو اپنے نام سے پکاریے تو ابھی جو ذکر ہوتا ہے ادوہم یعنی پکارے ادوہم پکارنا ہم انہیں لے آبائیہم لے آبائیہم یعنی ان کے باپ کے نام سے ابا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لے آبائیہم ہم یعنی ان کے باپ یعنی ان کے باپ کے نام سے ادوہم انہیں پکارے ہوا یعنی یہ جو ہے ہوا اکستو یہ یا وہ اکستو اکستو میں کہتے ہیں زیادہ صحیح ہے یعنی انداللہ اندہ کہتے ہیں پہلی بھی بھر سوچکا ہے قریب اللہ اللہ کے اللہ کے ہاں ہی زیادہ صحیح بات ہے یہی درست بات ہے فَإِلَّمْ فَإِلْمْ یعنی اگر اگر لم یعنی اللہ کے مہنے میں آگے ہے اگر یعنی نہیں تَعْلَمُ 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 اللفظ پہلے بھی آ چکا ہے تَعْلَمْ لَمْ مِنْ عِلْمْ عِلْمْ کے مہنی ہے جاننا کہ وَإِلَّمْ اور اگر لم نہیں جانتے آباؤں ان کے باپوں کو فَا پس اخوان اخوان جی ہے تو جیسے عربی میں یہاں استعمال ہوتا ہے اللفظ اخو اخو یعنی میرا بھائی ہے فَا إخوانُكُم کم یعنی تمہارے اخوان پس یعنی تمہارے وہ بھائی ہیں فی مَا دین دین یعنی دین میں یعنی دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُم اور تمہارے دوست ہیں وَمَوَالِكُم اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ اور نہیں ہے مَلَيْكُم تم پر جناحن گناہ فیما یعنی اس میں یعنی اس بات میں اگر کوئی گناہ نہیں ہے کس بات کی وجہ سے اختعتم اب یہاں پہ اردو والا لفظ یہ جمounds کہتے ہیں خطا علیک پٹا دیں خطا یعنی اس سے خطا ہو گئی ہے یعنی اس سے غلطی ہو گئی ہے تم یعنی تم سے اگر یعنی پھر گناہ نہیں ہے اس بات کی وجہ سے نہیں ہے اگر تم سے خطا ہو جائے اگر تم سے غلطی ہو جائے بھی اس میں ہے یا اس کو ولیکن ولیکن یعنی لیکن ولیکن لیکن ما تحمدت ارادے سے اگر ارادے سے قلوبکم یعنی تم نے کیا قلوب دل کو کہتے کم یعنی تمہارے دل نے یعنی اگر یہ بات قصدن کی ارادے سے کی تو پھر یعنی وَقَانَ اللَّهُ وَرْحَي اللہ تعالی غفورن بخشنے والا رحیمن اور رحم کرنے والا ہے دوبارہ یہ دیکھئے گا اُدْبُوْهُمْ پُکَارُواْنْهِ لِعَبَائِهِمْ ان کے باپ کے نام سے ہوا اقصد انداللہی اور یہی جہدو درست بات ہے یہی جہدو صحیح بات ہے انداللہی اللہ کے ہاں وَإِلَّمْ تَعْلَمُ اَبَائَهُمْ اور اگر آپ نہیں جانتے ان کے باپوں کو وَإِخْوَانُكُمْ تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں فِي الدینِ دین میں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوستیں وَإِخْوَالُوْبَكُمْ تم نے ارادتاً دل سے کیا ہے یعنی دل سے کیا ہے تو پھر اس پر جہتو گناہ ہے یعنی پھر اشارہ ہے کہ پھر اس پر گناہ ہے وَقَانَ اللَّهُ وَقَانَهَيْ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَفُورٌ یعنی بخشنے والا رحیم اور رحیم کرنے والا باہورا ترجمہ دیئے وَدُوْهُمْ لِأَبَائِهُمْ وَاَقْسَةُ عِنْدُ اللَّهِ یعنی ان کو ان کین کا ذکر ہو رہا ہے پسی آیات میں جو آگے بات آ رہی ہے مبولے بیٹوں کے بارے میں کہ انہیں پکارو ان کے باپ کے نام سے وَاَقْسَةُ عِنْدُ اللَّهِ یہی جو ہے اللَّه کے ہاتھ صحیح بات ہے وَإِلَّمْ تَعْلَمُ أَبَاءَهُمْ اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں وَمُوَعِلِيكُمْ اور دین میں ہی تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحَنْ فِي مَا اَحْتَرْتُمْ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم سے اختاتم کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے یعنی دین اسلام میں کوئی بھی کام ایسا جو کہ بندے کو معلوم نہ ہو لیکن غلطی کی وجہ سے چیز ہو جائے یعنی قصدن نہ ہو ارادتن نہ ہو جیسے آپ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے روزے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں اگر کسی نے بھول سے پانی پی لیا بھول سے کوئی چیز لے دی مو میں ڈال دی اور بعد میں اسے یاد آیا پہلے بھول سے ہوئی بات تو اس کے گناہ نہیں ہے روزہ روزہ ہی رہے گا لیکن اگر کسی نے ما انتعمدت خلوبکم یعنی ارادہ کیا دل میں کہ چلیں یا تو کوئی دیکھ رہا ہی رہا اور اراد اسی جائے تو اس طرح کا عمل کیا تو اس سے اس کا روزہ گیا اور بعد جائے تو غلط ہو گئی تو اسی لئے جہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہر وہ کام جو کہ ارادتن کیا جائے اس کا اظہار کوئی دوسرا ہو لیکن یہ ہے کہ دل میں جب نیت کر لی تو پھر اس کا مطلب ہی ہوا کہ کس بات پر اس سے گناہ ملے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ وَرْحِيمَ اور اللہ تعالی جائے تو بخشنے والے اور رحم والے ہیں یعنی اللہ تعالی غفور ہیں بخشنے ہیں فرمایا کہ جب بندہ میرے ہاں گڑ گڑا کے روتا ہے معافی مانگتا ہے تو پھر میں جائے تو بندے کو معاف کر دیتا ہوں رحمہ رحم کرتا ہوں اسی لئے فرمایا کہ بندوں کو بھی جائے تو رحم والی کفیات اختیار کرنی چاہیے رحم کرنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی صفت ہے اللہ تعالی جب اتنے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتے ہیں تو بندے مومن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رحم بنے وہ بھی جائے تو غفور بنے بخشنے والے بنے انسان ہے حتہ کارہ غلطی ہوتی ہے لیکن یہ ہے جیسے فرمایا اللہ نے کہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میرے پاس آکے معافی مانگتا ہے گڑھ گڑھا کے روتا ہے تو میں اس کے بنا بخش دیتا تھا بخش تشش اس کی ہو جاتی ہے تو اگر ہم بھی اس طرح عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے تو بخش دیں گے پس ہمیں بھی اسی طرح کی اعمال اختیار کرنے چاہیے تو اس آیت میں جو آج ہم نے یعنی پڑھا جو پچھلی اس کے ساتھ آیات ملا کے جو دونوں آیات کا یعنی چوتھی آیات اور پانچھو آیات چونکہ ان کا جو ہے تو موضوع ایک ہی بنتا ہے اس لیے ہم انہی دونوں آیات یعنی پیشتی آیات کو بھی میں اس لیے ساتھ میں ملاتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے تو پوری ہو یعنی نہیں بنایا ہے مان جال رجل من قلبین چوفی کسی بندے کسی نے میں دو دل نہیں بنائی وہ مان چاہرہ ازواج اور یہاں پہ انہی فرمائے کہ نہیں بنائے ادھیاکم یعنی مو بولے بیٹوں کو ابناکم تمہارا بیٹا یعنی تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے زالکم یعنی یہ بات یقولکم تمہارے اپنا یقوائیکم یعنی اپنے موں کی باتیں ہیں یعنی تمہارے موں کی باتیں یعنی تمہاری باتیں واللہ جبکہ اللہ تعالی یقول الحق اللہ تعالی حق بات کہتے ہیں وہ یہ سیدھا راستہ ہے تو اس آیت میں انہی فرمایا کہ تمہارے موں کی باتیں ان کو ان کی باپ کے نام سے پکارو اور یہاں پر ورمایا کہ اللہ کیا یہی درست بات ہے اور اگر تم نے یہ جائے تو غلقی سے کیا تو اللہ تعالی بیچے تمہیں معاف کردے گا لیکن والا قمات عمدت اور اگر قصدن کیا تو پھر اس سے تمہارا موخضہ ہوگا پکڑ ہوگی اکان اللہ اور بخشن والے حوث قیم کرنے والے ہیں صدق اللہ العظیم